سجیدہ احمد جی بہت خوشی ہوئی جانگے کہ بلوچستان سے آپ کے سگے بھائی نے آپ کو فون کیا میسیج بھیجا تو اس میں احرانی کی بات کیا ہے اس نے آپ سے نکاح کرنے کے لئے بھیجا ہوگا مسلمانوں کے عادتی ہی ہوتی مسلمانوں کے جوئیشوں کی جوئیشوں کی عادتی ہی ہوتی اب انہوں نے جو ہے آج ایسے مریم نواز کے ساتھ نہیں گھومتا تھا پہلے جو آدمی تھا وہ بھی تو مریم نواز کا سکاب آئی تھا نہیں بتا آپ کو بشرا کو انہیں جانتے ہو آپ نہیں والوں عمران خان کی سگی بہن ہے نہیں والوں ریام خان کون لگتے دی عمران خان کی آپ کو معلوم ہے نہیں معلوم یہ تو بڑا کلوز رسٹ ہے بس کی بہن لگتی دی اسویدین ایویسی نے سادھی کس سے گری اس نے بھی تو اپنی بہن سے سادھی گری تھی چاہ بات کر رہے ہو چاہ دیجئے تو مسلمانوں کا کیا بروسہ تو اس لئے احتیاط پر اپنا ہے کہیں بھلا کر کے جوزتی بٹھا کر نکاح کر لے نواز شریف نے خود اپنی بہن سے سادھی گری تھی بلاول گھٹو نے بکتاور جرداری نہیں آصفہ جرداری سے سادھی گری نے اسے کس سے گری جب انہیں سچائی پتا لگی اور انہیں اصلیت پتا لگی پورو ایفش میں لوگ ہستے ہیں ان بے تب کچھ معاملہ جو ہے میں تو کہا تھا اس کو مریم کے لڑکے کو میں نے کہا جسے تو دیکھ رہا نا وہ ترا مامو ہے وہ اس نے پوچھا تھا انہیں جا کے بولا کہہ رہا تم مجھے بے کو سمجھ رہا ہے کہہ رہا تم میرا مامو ہے اب وہ دھڑی ہے رابی پیرزدہ رابی پیرزدہ نے ایک بار اپنے بہت پل اپنی دو بھائیوں کے ساتھ فوٹو شیئر کری ہاں ہاں تو مجھے پھر پتا ہے کس نے کیا بتایا میں کیا کیا بات ہوئی میں کہا کون ہے یہ کہتا جی اس کے جو اینکہ کہتے ہیں اس کا شہر ہے یہ میں تو بھائی ہے یار کہنی بات ایک ہی ہے پاکستان میں تو بات ایک ہی ہے تو سجیدہ احمد خان جی جیسے ہی میں نے کل پاکستانی گورنمنٹ کو کلیر میسج بہت بیز دیا نا کہ آپ سے جو ایک کہتے ہیں میں نے نکاح سادی قبول فرمائی سویکار کیا تو آپ نے بھی سویکار کیا قبول فرمائی اسی لئے جھڑ سے فون آگیا آپ کے بھائیوں کا کہنے ایک دم سگے والا ہوں ایک دم سگے والا اہتیات بھرتنا ہاں ہاں عمران خان چاہے تو یہ ساروک خان نے جو گوری خان سے سادھی کری کون ہے اس کی نہیں معلوم آپ کو اگر پتا ہے اس کی بہین ہے سارت لگا لو مسلمان اپنی بہین سے ہی سادھی کرتے ہیں یہ پتا ہو نا جیے نا آپ کو یہ اچھا ہماریا ہماریا نہیں ہماریا�대 نہیں ہماریا ہماریا ہمارا 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 موسیقی 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 یہ میں تو کہا تھا انہوں کو میں نے کہا مگا میں بول دوں میں نے کہا کیا تمہارے پاس کوئی کام نہیں ہے بھائی میں ہی لگ گئی میں تو اتنے دن سے سمجھا رہا ہوں ہے جیسے یہ نہیں تھی کہنا ہم تا یار مندہ اکنی داؤ دیبراہیم کی بہنی تو دیئے تمہیں نہیں پتا تب ہی تو گئی تھی ساتھ میں اور ایک اور جو ہے لڑکی گئی تھی ہے ابو سالیم اسے بہن تو دیئے مانتے دیئے مانتے دیئے موسیقی 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 سب آج آو نا کرن سمانے کرن ناز نے انہیں بھائی سے سادھی کری بچے بھی پیدا کیے مریم نواز کا مریم نواز کے جو یہ جندگی جو ہے ستھا ناز ہوئی مریم نواز اس کے بیٹے کا راہ میں نے چو چو رکھا وہ پوچھ رہا ہے اس سے اٹھ کر لے گا میں نے کہا کہ اٹھ کر گیا اور کھنک میں اٹھ کر گیا اور ما مو کیا حال ہے اٹھ کر رہا میں ترہا ما مو نہیں اب ہوں اٹھ کر رہا جوتا کہا جا رہا نہیں جا رہا اس کے چھوٹی بہن ہے جب میں نے اس کو سکھایا تھا کہتا ہے آئیے میری چھوٹی بہن ہے ماروں گا بہت سوانا کا بھائی جو ہے وہ آرین ہے کیا نام ہے اس کا آہاں سوانا کا بھائی جو ہے آرین وہ سوانا سے سادھی کرنے کے لئے چکر میں اور فرا خان کا بھائی جو ہے وہ سسادھی کرنے کے چکر سوانا میں آرہا میں نے پہلی بھار دے گی نا موٹو میں سے کہہ رہا سارا علی کان ہے آہاں سارا کا بھائی جو ہے میں کہہ رہا سارا سارا تریجت قطرے میں ریالیٹی ہے بگاہ ان کو ہے آدم مسلمان آرہا بھائی ان پہ بامنی گراہ ہیں تو کس پہ گراہ ہیں بہر سے بھوج رہا ہے بھی آپ انڈین آمی پہ گصہ ہو رہے تھے میں کہا کوئی کارن ہے میں نے کچھ آٹرز کا ہے فالو کرنے کے لئے فالو کرو بھائی کروڑوں اربو روپیاں لگا ہوا ہے کہاں ایک ٹائم آپ برا مانو چاہا انڈین آرمی جو ہے بجٹ کے لئے آپ لوگ پریشان ہوتے ہیں جیٹس کے لئے آج میں نے کسی چیز کی قوی نہیں رکھی ہے اس کے بابجود اگر کچھ چیزیں سلپ ہو رہی ہیں تو آئی ڈونٹ لائک اٹھ میں پولٹیکل لووی ہم کو ہم کچھ نہیں سمجھتے یہ باز یہ صرف یہ صرف نوٹنکی ہیں یہ لوگ دیش ہم چلاتے آئے ہیں بھائی یہ کون ہیں یہ لوگ اور کیا ہیں یہ لوگ جہا پڑ مار کھینچ کے سرے آم موں پہ بات ختم بات ختم اب پاکستان میں جو حالات ہیں اس سے ہمیں کا لینا دینا ہے میں نے تو آگاہ کر دیا مریم نواز کو مگر دیکھ لیں تیرے بے باجوہ کسی بھی سمجھو ہے نا انسرجنسی لگا دے گا تو کیڈنیپنگ بھائی وہ کیڈنیپ کرنے کے چکر میں لگا ہوا ہے باجوہ اور اس کے ٹیم کے بندے وہ ڈھا لیں گے دس بیس لڑکیاں آپ پھر بات لیں پیسہ مانگیں گے انہیں پتہ نہیں ہے نا گیمنگ ورڈ ہے کیا آپ کو پتہ نہیں ہے بھی وار کہتے کسے ائر سٹائک وار نہیں ہوتی ہے وار گراؤنڈ پہ لڑی جاتی ہے جمین پہ ائر فورس والے برا منت ماننا آپ آپ کو پتہ نہیں ہے ریالیٹی ہے کیا آپ جیٹ لے کر کے اوستریس کنڈیشنیٹی کر سکتے ہو ہم جانتے ہیں نا ہوگا کیا کہیں کسی جیل کو یہ مان لیں گے گیمنگ ورڈ لڑکی اندر باندھ کر کے رکھ دیں گے آپ نے کمانڈو آپریشن سٹارٹ کیا نہیں لڑکی نکال لے کے لئے گے اس کو ٹور کرنا سرو ہم جانتے ہیں نا اچھے طریقے سے لوگ کس کیڈگری کے لوگ ہیں آرہ چھوڑو نا بہت گھڑیا کسیم کے لوگیں یہ انڈین آمی تھوڑی ہے یہ لوگ ہمیں انڈین آمی کی کیا برابری کریں گے یہ لوگ سیم سیم ہے سید what mr said what mr from radio pakistan said تین دین کے لئے پاکستان میں سب کچھ بند کر رہے ہیں ریڈیو کممünکیشن سب بند کر دیں گے تین دین کے لئے کسی بھی سمیں اچانک لڑکیاں اٹھائیں گے کئی سا بھی اٹھالیں گے سو بچاس دو سو لڑکیاں اٹھالیں گے اٹھال دیں گے جیل میں یہاں بھارت میں نمیت رانے کیوں اٹھا رہا تھے اسی چکر موڑھا رہی تھی انہوں نے تو ہم نے اپنی طاقت لگائی اب تو نزدیک جا کے دیکھ لے تو یہ کرتے کچھ نہیں نمیت رانہ کو جو ہے جیل میں رکھتے تھے اور جیل کے اندر سے گاہب کر دیتے پھر کہت آپ چھڑھا لیں مہدی پہ اسی بات پہ تو میری اور مہدی کی بگڑی تھی مہری اور مہدی اور عدیتے ناعت کی کیوں بگڑی میری عدیتے یوگینات نے کیا کر آ یوپی میں ایک لڑکی کا جس کے ساتھ جو غلط کام ہو گیا بعد میں جب اس کو سپورٹ کرنے کے بات آئی تو اس کے ساتھ دوبارہ کر دیا اس نے سینگر نے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد اس کے وکیل پہ اور اس پہ عملہ کر دیا کہتے دیکھتے کیسے بچا لے گا پھر میں نے اپنی سپیشل برگیڈ بھیجی مہدی نے کیا کر آ اس کے ٹیم نے کہیں پہ بھی کسی بھی لڑکی کے ساتھ کچھ بھی غلط کام کر دیں گے کہ دیکھ لیں کہ وہاں آتا بچانے تو ہم نے جو اپنی ایک سپیشل برگیڈ بنائی ریالیٹی ہے یہ نمنی طرح نے کوئی ٹارگٹ اس لکھ کر کے میڈیا میں لائے تھے یہ لوگ اب اگوان جانے وہی کہاں کبھی انہوں نے کیا کر دیا ہو کون جانتا ہے میں تو کہہ رکھا تھا اگر مجھے پتا لگ گیا تو دیکھ لیں پھر دردی پہ برائی بھی کام جائے گی ہم نے پکتون خوا کے باہر کیا کیا یہ بہانے سے جو ہے راوی پیزرہ کو لے گا ہے پکتون خوا کی طرف وہاں برباری ہو رہی تھی یہ فستے بستے رہ گئی وہاں پہ اس کو نکال لائے کسی طریقے سے میری کمزگم آٹھ ہجار گاڑیاں ہیں پاکستان کے اندر آٹھ ہجار گاڑیاں جو اس کے گاڑی میں بیٹھتے کے ساتھ ہی اپنی گاڑیوں بیٹھے آتے ہیں وہ نکال لائے اس کو وہاں سے بھائی وہاں سے پکتون خوا میں لڑکی اٹھانے کے چکر میں تھے یہ لوگ کشمیر میں کیوں معاملہ بگڑا کشمیر سے لڑکی اٹھانے کے چکر میں تھے یہ سیپ کا پیکٹ ہے فاروق عبداللہ گبر کی انسرجنسی کیوں لگائی بغاوت اسی وجہ سے محبوبہ مفتی محبوبہ مفتی کو پہلے انہوں نے کیوں اٹھایا تھا محبوبہ مفتی کی بیٹیوں کے چکر میں بلکل یہ ہے ریالیٹی تب ہم نے جینڈ کے پولیس کو کئی بار سمجھایا تھا مگر دیکھو یار یہ کام مت کر دینا اس کے بعد پر ہم نے کیا کرا کہ پکتون خوا کے آگے جو ہے وارزون کھول دیا اور پکڑ کے دو پاکستانی بیچ سے پھاڑ کر کے جو ہے لگا دیے لکڑی پہ لگا دیا جی لکڑی پہ ایک دم پھیلا کر کے سخا دیا یہ لے لڑنا لڑکے دیکھئے جرا ہم بھی تو دیکھیں کتنا دوم ہے تیرے میں یہاں وہ کھیل لیے ہیں کہ صرف سر کاٹ دیں گے کھاڑ کے سخا دیں گے بیٹا اب عمران خان لگ گیا ریحام کو اٹھوانے کے چکر میں عمران خان اپنے ایک اندازن چار پتہ نہیں چار ہزار پتہ نہیں آٹھ ہزار بندوں کو ساتھ جو ہے جگہ جگہ رہ لیا کیوں کر رہے ہیں یہ لوگ مریم نے آج کو سمجھ ہی نہیں آرہی ہے با لڑکیاں اٹھانے کے چکر میں کر رہے ہیں ریلی عمران خان نے اپنی طاقت لگا رکھی ہے ریحام کو اٹھانے کے چکر میں اور کوئی بات نہیں دی اور جس دن عمران آتھ چڑ گیا نا وہیں وارزون میں نا پھاڑ کے سکھا دوں گا تیرے میں اور تو آتھ مت چڑ جوئے وہ دی میری ٹیم کے بس میری ٹیم کے ہاتھ چڑ گیا نا اور تو اور عدیت یوگینات صاف کہہ رہا ہوں پھاڑ کے سکھوا دوں گا پھاڑ کے تو جانتا نہیں ہے بھی ہمارے کو سوچ میں آگئی میں نے کہا نا دھرتی پہ برا ہی کام جائے گی بھارت میں ہم نے جوئی شوہ پہ جو ہے انسرجنسی کیوں لگا دی بغاوت اسی لئے لگائی لڑکیاں اٹھانے کا چکر میں آئے تھے بھارت میں کیا ہے کسی لڑکی کا نام اگر لکشمی ہے درگا ہے گینگ سو پاسے پور میں کیا دکھایا گیا ہے یہ تو دکھایا گیا ہے کسی لڑکی کا نام درگا ہے راوی پیرزدہ پہ میرے وہ کیوں غصہ آئی تھی اس کا کوئی جانکار ہے میری بیٹیا کا نام دانیا ہے اس کو گڈناپیں گے چکر میں تھا نیرو رائے کی اور رینو رائے کی کیوں میں نے اس تیسی کروائی اسی لئے کروائی بھارت میں لڑکیوں کا نام دانیا ہے درگا ہے لکشمی ہے اس طرح سے نا ایسی لڑکیوں کو گڈناپ کرتے ہیں یہ کام جوئش کرتے ہیں عمران خان کا اصلی پیشہ بتائی کیا ہے میں بتاتا ہوں آپ کو مووی بنانے کا چکر بتائی ایک ہاں ہاں گڈناپیں گی تو ہے اپارن مووی میں جو عجے دیوکن کو دکھایا ہے اور اس کو نانا پاٹے گھر کو ریالیٹی ہے وہ ان کا کام ہی ہے ہی ہے عجے دیوکن کو اور نانا پاٹے گھر کا فلموں کے باہنے کرناپیں کرتے ہیں یہ لوگ وہ اقیقت ہے آرہ وہ چھوڑو یار تم یہ ابھی نس جی انڈین آمی یہ میری برگیڈ آلی ٹریننگ ان کی نہیں ہے ابھی ہم نے بھارت میں پہرہ ایس ایف پہ پہرہ ایس ایف پہ ہاں پہرہ ایس ایف پہ جو ہے انسرجنسی کیوں لگائی دھونی کی وجہ سے وہ بولا تھا رابی پیرزدہ کہ معاملے میں کوئی نیجر مت خراب کرنا وہ وہاں سے جو ہے ایک دن فون پہ جو ہے میرے سے توڑا الٹا سیدھا بول گا میں نا کچھ نہیں کہا میں بہت چھا سکھ ریجیمنٹ پہ کیوں لگائی ہے ہم نے انسرجنسی اسی لئے لگائی ہمارے کو ایک بندہ چاہیے تھا ہم نے کوئی بندہ چاہیے ہمارے کو اپنے آپ دو گوی ہم اپنا طریقہ استعمال کریں لگا دی ہم نے انسرجنسی بغاوت ودرو کوئی بات نہیں دو چار دس دن میں اثر آ جائے گا آرڈر بنیں گے جیلے تیار ہوگی ہاں ہاں موڈی کی ٹیم یہ ہی تو کر رہی تھی بھارت میں کہیں بھی بھی کسی بھی لڑکی کا مرد کروا دے رہے تھے اب بچا لے تو مرنے کے بعد بھی کوئی مرتا ہے کیا اے یا اب تجھے پتا کیا ہے میں نے دکھایا چمت کار یہاں پہ لوگوں کو بیٹا بھوٹ کال سے بھوشے میں اور بھوشے سے برتوان میں کیسے ٹرابل کرتے ہیں میں جانتے ہیں کونسی سیچویشن میں چل رہا ہوں نہیں مالوں تمہیں میں فیوچر میں چل رہا ہوں یہ میری ویڈیو فیوچر سے آ رہی ہے تمہارے پاس ریالیٹی میں میں ٹرابل کر گیا فیوچر میں پاسٹ اگر اگر میں تمہارے کو کچھ سیکنڈ کے لئے دکھائی دے رہا ہوں سمجھ بھائی اور اگر تمہارے گھر میں ہوا میں پانی کی طرح کچھ دکھائی دے رہا ہے تو سمجھ لو تم جو ہے کہ کہتے ہیں پاسٹ میں ہو جی ہاں تم مر چکے ہو جی ہاں اگر گھر کے اندر تمہیں ہوا میں پانی کی طرح کچھ دکھائی دے رہا ہے تو سمجھ لو تم مر چکے ہو ہم سکھائیں گے نا تمہارے کو یہ دیکھو کافی رائٹ ویڈیو ہے یہ جی ہاں اور اگر ہوا میں پانی کی طرح کچھ دکھنا بند ہو جائے اور سب کچھ ایک دم کلیر دکھائے دے رہا ہے تب تم سمجھو کہ تم پرزنٹ میں ہو ییس لڑتے رہاو الیکشن بناتے رہاو گورمنٹ ہے ہم بتائیں گے نا تمہیں اصلی کھیل کس کس کو دکھائی دے رہا ہوا میں پانی کی طرح کچھ ہے گھر میں یا روڈ پہ کئی پہ بھی بلکستان میں نہیں گھر کے اندر دکھنا چاہیے میں فیوچر میں لے گے اپنے پورے شریر کو اس لئے میں پرزنٹ میں بھی دکھوں گا پر پرزنٹ والے کو مارو گے تو فیوچر ختم نہیں ہوتا اور فیوچر میں آو گے تو مارو گے کیسے یہی تو کھیل ہے اسی لئے تو موڈی کے اپرات کینے جا رہے ہیں اور کیا بھارچے جندہ پارٹی کے آفیس میں کیا کیا موڈی کی ٹیم نے وہ نہیں بالم تمہارے کو نہ بتاتا ہوں ریالیٹی آئی بی میں ہے بھائی صاحب میری پہلی جوائننگ یہ آئی بی ہے انٹالیجنس ویرو یہ ایک دن کیا ہوا پچیس تیس لڑکیوں کا ایک گروپ تھا انہوں نے کہیں بلوایا موڈی جی آ رہے ہیں موڈی جی آ رہے ہیں لڑکیاں بھائی پولٹیکس میں آنا چاہتی تھی سب بیٹھ گئی جی پتا نہیں یہی والا بی جی پی آفیس تھا یا کوئی آڈیٹوریم تھا یا کیا تھا پوری طرح سے انہوں نے بک کیا ہوا تھا وہاں قریباً بھارتی جنتہ پارٹی کے انکلوڈ راجناہ سنگھ بھی اور موڈی ہمیشہ یہ سو کے لگ بھگ لوگ پہنچے ہیں اور انہوں نے بروٹلی ریپ کیا ہے ان پچیس یا تیس لڑکیوں کا بروٹل ریپ کہاں تک موڈ چھپاؤ گئے بھئے موڈی سرکار بنانے والوں دلی پولیس کہاں تک یہ دلی پولیس کمیشنر اس پہ انسرجنسی بھگاواتی اسی لئے تو لگی اسے سب پتا تھا اسے سب پتا تھا دلی میں سائن بھاک کا دنگا یاد ہے اسی لئے تو بڑکا بھارت میں دنگے کیوں بڑک رہے ہیں اسی لئے تو بڑک رہے ہیں جن جن کی لڑکیوں کے ساتھ ریپ ہوا ہے جن کی لڑکیاں نہیں مل رہی ہیں وہ گصے میں چاہ وہ ہندو ہو چاہ مسلمان ہو جوئش انوالو ہے بلکل ہے بلکل ہے میں کہہ رہو نا تو ہے اور اگر میں آپ کو کچھ سیکنڈ کے لئے دکھائی دے رہا ہوں الکس آپ کو بھنک لگ لے گی یہ ہی دیس دکھائی دیا گائے سمجھ لو آپ مر چکی ہو کیونکہ میں فیوچر میں چل رہا ہوں میں ہی جندہ تھا میں ہی جندہ ہوں اور میں ہی جندہ رہوں گا اب میں بھوشے میں ٹرائیول کر چکا ہوں اب مارے بھی نہیں مروں گا کیونکہ بھوشے کبھی نہیں مرتا ریال ٹائم ماشین یہاں بنا دی بھائی سا کیسا محسوس ہو رہا ہے ڈلی پولیس اور بھارت کے کئی آئی ایس آئی پی ایس آفیسروں کو یہ بات بتاتی پچیس سے تیس ہے بہت ٹائلنٹیڈ لڑکیوں کے ساتھ بروٹل ریپ ہوا اس دن آئی بھی سترہ سترہوں میں اور یہ باتیں جانتے دے یہی کام عمران گھان نے کیا یہ کرتے ہیں پولٹیکل بھارٹی والے راہول گاندی کی بھی تو یہی آرت تھی بیس پچیس لڑکیوں کو بلا لیتے ہیں آئیے آپ کو پارٹی میں بڑا پدھ دیں گے امیتہ بچن میں بھی تو یہ کرتا تھا یہاں کچھ ایک ہے پندرہ بیس ان کے لیڈر ہے سلمان کھان کسی میں تو انوالو تھا جس نے ساتھ دے دیا ٹھیک ہے جس نے بولا ایک میرے پاس آئی تو ہوتی ریکویسٹ کسی کی اس کی بیٹی گئی تو ہوتی بھارٹی جنتہ پارٹی نے تو انہوں نے کہتے ہیں جو بھارٹی جنتہ پارٹی میں آگیا وہ واپس نہیں جا سکتا ہے تب جو ہے کہہ کہتے ہیں اسپیشل سرویس بیرو والوں نے معاملہ اپنے ہاتھ میں لیا تھا کہہ رہے راج نیتک پارٹی ہے کوئی کبھی بھی آیا کہیں بھی جا پھر مارا تھا موڈی کو پہلی بار موڈی پٹا تو طبیعت سے لڑکی کھائیں پھر انہوں نے لڑکی دی تھی لڑکی بہت بوری حالت میں برامت ہوئی تھی آدھتے یوگیناتھ چھوٹی بچیوں کے ساتھ پوس کو لگے گی اس پر آہاں ویشنے بھی اٹھانے کا کھیل نہیں پتا تمہارے کو بارت میں مسلمان جوئیش چھوٹی چھوٹی بچیوں کو اٹھاتے ہیں نا آئیشہ مسلمان آئیشہ بنانے کے لئے اور یہ عدیتہ یوگیناتھ کا جو ہے گروہ گورکناتھ مٹھ جو ہے گورکناتھ مٹھ کہلا گروہ گلڑا ہے گروہ بس لی کا گورکناتھ مٹھ جو ہے ویشنے بھی اٹھانے کے لئے جن گھروں میں چھوٹی بچیاں ہوتی ہیں نا یہ صوبہ صوبہ نہیں آتا ہوں آہا گیریوں سے گوڑے پہن کر گئے میں تو اورنج پہنا ہوں گا کیمرہ پر دکھرا وہاں لگتا تھا اور یہ بھیگ مانگنے کیوں آتے ہیں یہ یہ تو دیکھتے ہیں کس علاقے میں کتنی چھوٹی بچی ہیں ویالیٹی ہے یہ تب ہی تو ایک بار میں اس کو پکڑ کے باہر تک چھوڑا تھا میں نکل لیں یہاں سے اس ہی دن سے عدیتہ یوگنات بہت چڑتا تھا میرے سے عدیتہ یوگنات کام ہی ہی تھا پاکستان میں مسلمان جو ہے چھوٹی چھوٹی بچیاں جو ہے آرام سے بیچ دیتے ہیں تب ہی تو انٹرنیشنل آرڈر ستے ہیں ہمارے پاس ختم کر دو پاکستان یہاں سمجھ نہیں آرہا انڈین آرمی کے پھر میں نے انٹرنیشنل آرمی بنائی اپنی جی ایس آر سیکیورٹی سے اب مار ان بین کے لوڑوں کو تب تو میں نے دلی پولیس والوں کو کہا تھا اس دن جب بارتے جندہ اس سے ایک دن پہلے کی تو بات ہے میں تمہاری بردی دیکھ کے گھن آتی ہے میرے کو برکل کام ہے انہیں انوال تھے ماں کے لوڑے بوسڈی کے انٹرپول والے سب جانتے ہیں انٹرپول لے افیر لی تھی آر ایس ایس مہن باقبت کیا کرتا ہے یہی تو کرتا ہے ترکہ وائنی کیسے کے ساتھ ساتھ آگا لو آر ایس ایس جوئی شورک نائیشن ہے یہ رہی ہے سب ان کے ہی کام ہے جیسا لے گئے گئے تو بوسڈی کے سنادن درمی نہیں ہے ابھی قریبا ایک ڈیڑھ مہینہ پہلے میرے کو ویڈیو بیجی گئی تھی سی سی ٹی ویڈیو ریکوور کری تھی نا آٹسٹ سے کرے سری دے کرے ان کو بین کے لوڑوں کو بول رہے ہیں یہ سونی نہیں رہے یہ مارنا ہے پھر میں نے بیس ہجار انڈین آمی کے بندے مارنے کے آرڈر دیئے تھے جو لوگ انوالتے ہیں ویپن راوات انوالتا تھا مار دو نروانہ چلا وہ تک باجوا انہوں نے ایک لوگی بنائی کشمیر کی لڑکیاں اٹھانے کا چکتر ہیں معاملہ وہاں سے شروع ہوا میرے کو انہوں نے آفر کیا کہ اکیس کشمیری سیف کا پیکٹ تیرے کو بھیج دیں گے ملڑکیاں مسلمان ہیں تو کیا تو ریپ کرے گا یہ اللہ نہیں ہے نا سنات اندر منہ سادی کرنی ہے تو سو کر لے اگر وہ تیر سے کرنا چاہتی ہے تنگ نہیں کرے گا نہیں سادی کرنی ہے سو کر لے منہ نہیں ہے کوئی نہیں روکے گا وہ اگر کرنا چاہتی ہے تو پر اگر فورس تو نے استعمال کری کھگیا گام سے سادی پی گینگ جو آہاں سی آر پی کے جو بٹا لین آ کر گئے آہاں نہیں رکے گئے تھی نسی ڈی لڑکیوں کے سکول میں تب ہی تو ان کی ریل بنوائی میں نے اے کیوں بھائی لڑکوں کے سکول میں رکھ لے جب اگل بگل لڑکے لڑکیوں کا دونوں کا سکول ہے تو لڑکوں کے سکول میں جا کر رک لے وہ تو سمجھ تو منگا لے اپنے تمبو تو وہاں پہ لگا لے اپنے ٹینٹ روکا تجھے کسی نے سونی نہیں رہے پھر بھیجے تو میں نے ریز سپٹالین کے بندے میں کہا جاؤ تجھے تو یہ ایسا نہیں مانے گئے بھ جب کاٹنے سرو کرے نا سی آر پی بٹالین بوری دکھا دکھ کاٹی بوری بٹالین کاٹ دی تھی بھائیسا اسی ایم سیڈی سکول میں پردہ لگایا آجا مٹے ہم بتاتے جی ہم لوگ ہیں کون تب ڈر کے ہمارے جو ہے یہ لوگ پیلے رنگ کی ٹی شیٹ بہننے لگے ریز سپٹالین جو ہے نا وہ ایڈ گراف ہے پیلے رنگ کی ٹی شیٹ اور کیمافلاج ایڈ گراف ہے اورنس ٹی شیٹ اور کیمافلاج ریز بڈالین آجتہ یوگینات کو اسی لئے تو موڈی نے بنایا رکھا موڈی کا لالچ کیا تھا لڑکیاں سپلائی کر رہا تھا آجتہ یوگینات یوپی میں ایس ٹی ایف کو ہم نے اسی لئے تو ایکٹیویٹ کیا تھا ایس ٹی ایف کی وہ آوائی ہے ایوپی میں اتر بردیس میں آہا کچھ ایک پولیس والے جالا دماغ لگا رہے تھے براہ ایس ٹی ایف نے کام نفٹانا سرو گیا تھاک 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 میرے ہاں کالونی میں بھی تو ہی چل رہا تھا میرے ہاں کالونی میں بھی تو ہی چل رہا تھا جب یہاں ہم نے کوٹنا سرو کیا ہے نا ایک بندہ ہوتا ہے یہاں کئی باہر سے آیا ہوتا سرے ہاں کٹا تھا اس کو میرے گھر کے آگے سرے ہاں پوری کالونی کی گانٹ ہوا لے گئی تھی پوری کالونی کی ابھی ہے دو چار کا نمبر لگنا باقی ہے ابھی بہت بڑا بوسڑی کا جویش بن رہا تھا سرے ہاں کٹا اس کو یہاں پہ میرے گھر کے آگے سب کے گھر نوک کر دیئے چپ چپ آجاو باہر زٹاک گھر دیکھ لو اور وجہ بتا جاتے ہیں انہیں بہانے سے کڈنیپنگ اپنے بیٹے کو بھیج دیں گے آپ کے بچوں کو بلا لے جائیں گے باہر ہاں ہاں جویشوں کا کام ہے یہ جویش ہے جوڑا جو ہوتے ہیں جوڑا جوڑا کرتے نہیں وہ ہوتے ہیں گروپ ہوتا ہے ان کا ارے بہت سے تھے نا موڈی نے آ کر کے اپنے بندے بھرتی کر رہے تھے نا انڈین آمی میں پاڑی علاقوں میں تمہارا لڑکیاں اٹھانا ہے گڑھوال تب ہی تو گڑھوال ریجمنٹ ہم نے سسپنڈ کر دی گڑھوال ایماچل تمہارا نورتیسٹ جینڈ کے سلڑکیاں اٹھا رہے تھے یہ ہم ان کو کچھ نہیں کہتے تھے تاکھ میں رہتے تھے ہم بھی جہاں دیکھیں وہیں گچاک پاکستان میں اٹھا کے دیکھے جوڑا لڑکی میرے بند ہیں وہاں ریجمنٹ ہی توڑا لینا ریڈ گراف اٹھا کے دیکھے جوڑا لڑکی جوڑی جوڑا لڑکی جوڑا لڑکی اٹھا جوڑا لڑکی جوڑا لڑکی جارہ دماغ لگا رہا تھا وہ یہاں کر کے نا جوش بنا پھر رہا تھا لونڈا آئی ٹیل دکھا رہا ہاں پکڑ بین کے لاؤڑے کو نا یہی کاڑتے ہیں میرے گھر کے آگے میں سریاں ویڈیو دے رہا ہوں جو بگاڑنا ہو بگاڑنا ہو میرے آہا چھوٹی چھوٹی بچیاں چھوٹی چھوٹی بچیاں تاڑتے تھا پکڑ اب بگڑ دے گا گچاک یہی چیز تو الاؤڑ نہیں کرتے ہم بس بھئی پیسے کا بھی کوئی ٹال آوگا چل کوئی بات نہیں بھئی کر دیا تو انہیں دس بیز بچا ہزار لاکھ کروڑ کوئی بات یہ کیا مطلب ہے تو پردان منتری پتھ پہ آگے بیٹھ گیا یا تو مکھے منتری بن گیا نیتیس کمار بھی تو یہی کر رہا تھا میں کہا یہ ریواج ہی ختم کر دوں گا میں یہ سوچ ہی ختم کر دوں گا پولٹیکل لاؤوی کی تو all over world میں گتارس کٹیں گے کسی دن ہاتھ چڑ جاتو بس ایک بار آہا یو این میں جو ہے میں گلتی مت کر دے نا ہمارے ساتھ میری وائپ سے جراسی بتتمیجی بول گئے تھے وہ لڑکے چار یا چھے لڑکے تھے وہ پولس کی وردی میں میرے گھر میں اس کے بعد جو مکیس کے ساتھ جو پولس والے آئے بعد میں ایک بھی جندہ بچا آرام جب پیڑ میں لاؤگے پھار دیئے تھے بیچوں بیچ وہ جو لونڈا تھا آہاں جارہا وجن دکھا رہا تھا میں کیا بات کر رہا ہے تو سوچ ہی مت لیو بیچوں تو پھار دیتے ہیں بیچ میں سے پھار دیئے تھے سریاں یہ بھارت ہے بھارت سناتاں درمی ہیں ہم سے آرہ خطرناک نہیں ہے کوئی ہمارے تو دیوی دیوتاؤں کا یاد میں اتنے اتیار ہوتے ہیں ہم برداس کریں گے تمہیں وہ بعد میں دیکھیں گے اسوید نویسی کا بھائی نہیں تھا اکبر ہوتی نویسی پتہ نہیں ساید چڑ گیا میری ٹیم کی آتھ اکبر ہوتی نویسی شاید اس کی بھی بڑی گندی آ رہت تھی ارہ بھائی کوئی لڑکی تھی پسند کرتی ہے تو کرنا تو نکایا سادھی طاقت کسے دکھا رہا ہے یا تو ریزز بٹھا لے نا ریڈ گراف آ لے نا منٹ با نفٹا دیتے ہیں کلے سے جس دن نبنیت رانہ کا معاملہ ادھر ٹاکرے سننی رہا تھا نا تب بھیجی میں نے ریزز بٹھا لے نا میں کہا جاؤ تجرہ آرام سے نکال لے کے لائے آج جوڑ لیے تھے مہاراست پولیس نے آہ آہ وہ کیا نام ہے ادھر ٹاکرے کا گھر جو ہے اس کا سامنے ہی کاٹ دیا سف سے نکم نے کاٹ پہنے کے لڑوں کو اس کے بعد مہاراست کا جو کہتے ہیں آئی کوڈ کا جج ہے سیٹ سے اتار کے کاٹ دیا مہاراست کا ڈی جی پی کاٹ دیا سنانی دے رہا تمہارے پھر آرڈر لکھے انہوں نے مقابل لگئی ہو کیس جیرہ دوبارہ سے رامنہ سے پوچھنا رامنہ کا کیا آل ہوا تھا بھی سپریم کورٹ میں بندہ اتار کے کاٹ دیا تھا سامنے ہی رامنہ کے سپریم کورٹ میں کیا بات کر رہا تو تیرے ماننے نہ ماننے سے کیا ہوتا ہے اس دن سمجھا دیا ان کو مانا مسلمانوں کو کاسی بھی سمنات کے آس پاس مد بھٹکنا نہیں مانے آو بیٹا نماز پڑھواتے ہیں تو آتے جاؤ تو سیدین ایویسی نے آل آور انڈیا کے اور کئی دیشوں کا مسلمانوں کو ملا کر کے جو ہے نا دماغ لگایا ابھی بتاتا ہوں تجھے بترکوں بھی میں نہ دا ہم تو عورتیں بھی کاٹ دیتے ہیں جو عورت انوال ملی اسے بھی کاٹ دیں گے جو عورت انوال ملی اسے بھی کاٹ دیں گے دھکاک بینہ دیر کرے وہ بھی گئی کام سے اور چل کیا رہا ہے انڈیا میں یہ کسی دن انوار خان کا نمبر ہے جسی دن یہ آتھ چڑھ گئے میری ٹیم کے نہ اسے ماریں گے اسے نہیں نہ کوئی وجہ ہے اس کے ایک پیپر تیار ہو رہے ہیں پہلے نہ ہم تو پیپر تیار کروالے تھے پہلے پہلے دوکمنٹ تیار کھا واہ بھائی بھائی ملو تم میری ٹیم کے بندے جو ہے وردیوں میں نہیں دیکھتے ہیں آہ جب تک میری وردی نہیں آ جاتی جس دن میری وردی آ جائے گی نا وہ دن میری ٹیم کے بندے بھی دکھا دیں گے ان کی تعداد کتنی ہے وردی تو تم ہی بھیج ہوگے وردی آئی کارڈ میرے ڈیویڈ کارڈ تم ہی بھیج ہوگے آہ اتنی سی بات کے لئے تو میں کٹوں گا نہیں بس پر اگر لڑکیاں اٹھانے میں کیڈناپنگ میں ریپ میں پائے گئے نا سینگر ہم نے کٹا بھائی صاحب یو پی جیل میں ہم نے کٹا سینگر کٹ دے بھائی بگا کو تیجیندرپال بگا کو ریڈس بڑھالین واہ وہی 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 اگلا نمبر ریتک روحسن کا ہے ریڈس بڑھالین ٹارگٹ ہے آسمان سے چاہے پرمانوں پر ہم کرے چاہے سامنے سے گولیوں کے بھی چھپوچھا رہے ہو جو چاہیے وہ چاہیے سوچ مانگئی واہ وہی 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 ملک تم یہ سوچ رہے ہو کہ تم میرا بینک کو پیسے کے لئے نہیں مارتا میں کسی کو پیسے کے لالچ میں نہیں مارا اس تک کسی کو کہ میرا پیسہ نہیں بھیجا تو ریڈس بڑھالین یہ ایڈ گراف کہا گیا تُو نے تیجیندرپال بگا کیا گیا تُو نے کچھ ایک بچی ہے کڑنے آپ کر لی کہیں بند کر دی ہوں گی میڈیا کو کہہ رہا جب تک مجھے آئی لائٹ نہیں کرو گے نا تب تک بچیاں نہیں چھوڑتے کار دے بھر تیجیندرپال بگا اور جس نیوز چینل نے چینل نے بیچے دماغ لگا اسے بھی کار دیں گے ٹارگیٹ ہے ٹارگیٹ ہے میں نے کہا نا میری عادت ہے علاقے میں کتہ مار کے ٹانگ دو تم گلتی کرنے کی سوچو تو سہی سوانج مائی اس کے بعد دیکھ کیا کرتے ہم چلو ایسے تھوڑی نفنی ترانہ کی بیل ہو گئی تھی ایسے تھوڑی نفنی ترانہ کی بیل کر دی تھی اتار لیا جی ہم نے آئی کوڈ کا جا جوسی زمیں چلی درہ اور پھر گانا لگایا ہے سارا جمن اسینوں کا دیوان گانا ہے گا مست رہے ریال لائف میں کیا پریکٹیکل کر رہا ہے ریال لائف سے کیا مطلب ہے بس بات گتا دیکھ گٹا گٹا مہاراستہ پولس کی تو ایسی لپ لپی لگا دیتی نا ہم نے دھیر لگا دیتا کٹ گئے دوبارہ گلتی نہیں بہت بہت مجھے لے رہے بہت مجھے لے رہے ریال لائف اب یہ معاملہ تم لو اپنے ہاتھ میں خوب یہاں پہ بیٹھ کے کالے سرانہ بھونے سرانہ موڈی کی آواز میں فیڈ چلا رہے ہیں کیوں بھے بھونے سرانہ میری چھوٹی سی بچی تیرے کو بڑی لگتی ہے دیکھنے میں آوے کالے سرانہ سمبھوگ بتاؤں ماتے کیوں بھے رنکو اس پوٹی کی گدھی پیٹ رہا تھا آوے رینو کا ازبند ہے تُ گلتی سے گیٹ ناک ہو جاتا ہے آوے سننے لانڈے کے لونڈے آوے آوے انور خان باڈی میسیجنگ کیسے ٹان کے نیچے بیچوں انگلی ڈال کر کے خجلی کرے گا اچھا چنتہ نہ کرو ریزز بٹالین کا سارا سارا طور طریقہ ہے فار ریسٹڈ ہوگی کیس آئے گا سائن ہوگا ٹھیک ہے اس کے بعد کٹیں گے کہہ کے نکالی نا نمی نیترانہ سنائی نہیں دے رہا تھا توہے ادھر تھاک رہے گھر کے بعد دھیر لگا دیا تھا کٹ کے ہم نے سب سے نہیں ہوگا راست آخرے صاحب میں وہ ہی تیز ہوں ٹویٹر ٹویٹر ہینڈل پر صرف لکھنے والا ماں سمجھ لے نا میرے کو میرا ٹویٹر ہینڈل ہے ایڈ دیرے ٹیز رہے وال سمجھ ماں گئی دردی میں برائی بھی کام جائے گی اس کے بعد نہیں پرداز کروں گا کسی کو بھی سمجھ ماں گئی جو بگاڑ سکو بگاڑ دینا میرا